اسلام علیکم میں ہوں زبیوہ بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تمام سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو میرا سلام پہنچے آج آپ کے خدمت میں آپ کا سر چاٹنے میں پھر حاضر ہو گئی ہوں اور جو آج کا ٹاپک ہے آج کا ٹاپک وہ ہے بچوں کی مستیاں آج ہم نے سوچا کہ مجھے کوئی مواد ہی نہیں مل رہا تھا کہ کس پہ ویڈیو بناوں کیا کروں کیا کروں صفائی کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا تو میں نے سوچا آج ہم بچوں کے ساتھ انجوائیمنٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ تھوڑی بہت کھٹی میٹھی سی بلکہ میٹھی میٹھی سی مستیاں کر لیں گے تو آج جو ہم آپ کے ساتھ ویلوگ شیئر کرنے لگے ہیں وہ ہے بچوں کی مستیاں بچوں کے ساتھ ایک فن کریں گے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا انجوائیمنٹ اور ساتھ ساتھ ہم رات کا جو ڈینر ہے وہ بھی ہم بنائیں گے اچھا یہ یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گی اور وہ بات یہ ہے کہ ایک منٹ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے فضول بگ بگ کرنے کی آپ بگ بگ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بات کریں جب بگ بگ کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ اس لیے کہ کمنٹس میں آکے بہت فضول قسم کے بیٹ کمنٹس کرتے ہیں تو آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے کمنٹس سے میں گھبرا جاؤں گی یا میں اپنا کام چھوڑ دوں گی یا محنت چھوڑ دوں گی تو وہ آپ کی سوچ ہے ایسا کچھ نہیں کیونکہ ان عورتوں میں سے تو میں بلکل بھی نہیں ہوں کہ جو آپ لوگ کی ایسی باتوں کو سن کے ہیں جو عورتیں بلکل پیچھے ہٹ جاتی ہیں یا مائنڈ کر جاتی ہیں یا ان کا دل چھوٹا ہوتا نہیں میرا جو نظریہ ہے میں جس قسم کی عورت ہوں وہ میں یہ ہوں کہ جو لوگ بیٹ کمنٹس کرتے ہیں نا ان کی باتوں کو میں پتا کہاں رکھتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں ان کی باتوں کو میں یہاں رکھتی ہوں ایسے باتوں کو یہ اوقات ہے ان کی باتوں کی تو آپ نے وہ سنا ہوگا کہ ہمیشہ جو بولنا نہیں چاہیے تھا لیکن مجبور ہو کے بول رہی ہوں کہ جو ڈوگ ہوتا ہے نا ڈوگ وہ آپ کے سامنے آکے نہیں بولتا وہ آپ کی بیگ کے اوپر ہی آکے بولتا ہے اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے سامنے آکے جو ہے نا وہ باؤں باؤں کرے تو میرے خیال میں جو ایسے لوگ فضول قسم کے کمنٹس کرتے ہیں بہتر یہی ہوگا کہ وہ جو ہے نا اپنی لائف میں دوسروں کی لائف میں انٹرفیئر کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی لائف تک محدود رہے اور میرا کام کیسا جا رہا ہے کیمرے کے آکے بولنا اس کے سامنے آکر بولنا کوئی آسان کام نہیں ہے میں ابھی سٹارٹنگ میں ہوں اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ میں سیکھ جاؤں گی جب سیکھ جاؤں گی ایک بچہ جب چھوٹا سا ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ ہی ماں اس کو چلنا سکھاتی ہے اور بولنا سکھاتی ہے ایک دم سے وہ کچھ نہیں سیکھ جاتا تو اس لیے جو ہے بجائے اس کے کہ آپ عورتوں کے ساتھ بحث کریں عورتوں کے ساتھ مقابلہ بازی کریں تو بہتر ہے اپنی زنگی اور اپنی لائف میں جو ہے وہاں تک محدود رہیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو باقی باتیں بعد میں بچے اپنے موج مستی میں لگے ہوئے ہیں پری 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 آپ کیا کر رہی ہو ادھر دیکھو کیا کر رہا ہے بچہ کیا کیا کہا میرے دھانی بان رہے ہیں گھر نہیں بن رہا کہہ رہی ہے میرا گھر نہیں بن رہا اور احمد جناب اپنے بابا کے ساتھ نہ کوئی پینسل باکس بنا رہے ہیں احمد آپ کیا کر رہے ہو بچہ پینسل باکس بنا رہا ہوں پینسل باکس یہ کیوں بنا رہے ہو یہ سکول پروجیکٹ ہے یہ بابا اس کے بنا رہے ہیں لیکن سی اچھا تو میں بنا لیتی ہوں کیوں بلال صاحب ہاں پری مصطفیٰ کہاں گیا جناب مصطفیٰ ہمیں نظر نہیں آ رہا مصطفیٰ مصطفیٰ ہمیں نظر نہیں آ رہا میں آپ کو مصطفیٰ دکھاتی مصطفیٰ صاحب کو ایک گرمی لگ رہی ہے ان کی چھوٹیاں جو ہیں وہ ٹو مند کی ختم ہونے والی ہیں یہ آخرین کے بس دو دن ہے اس میں یہ موج مستین کی دیکھیں یہ دیکھیں میں مصطفیٰ صاحب جو ہے نا یہ یہ دیکھیں جناب مصطفیٰ مصطفیٰ میشلڈ کہاں گئی ہے بیٹا شلڈ کہاں گئی ہے مصطفیٰ نے وہ دیکھیں جناب میرا بیٹا بہت شرمیلہ ہے بہت زیادہ شرمیلہ ہے ٹھیک ہے چلیں جناب یہ اپنی مستی میں لگے ہوئے ہیں ہم اپنے باقی کام جلدی 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 فائنل کرتے ہیں آج تو ہم نے ان کے ساتھ ایک فن بھی کرنا ہے آج فن کریں گے نا بچے کرو گے پری آج آپ کے ساتھ گیم کھیلو آج میں گیم کھیلو گی پکی بات ہے جیت ہوگی کھار ہوگی جیت ہوں گا جیت ہوں گا چلیں آج ان کے ساتھ ہم گیم بھی کریں گے ان کے ساتھ آج میں لگی ہوں گیم کرنے فن کرنے جناب اور جو جو دیکھیں گے ان کو مینگو ہم نے دیئے ہیں اور مینگو جو ہم دیکھیں گے ان کو تین سے بلکہ پانچ منٹ کیا فیالہ بلاہ ان کو کتنے منٹ دیں تین منٹ تین منٹ نہیں نہیں پانچ منٹ پری چھوٹی ہے میری بات چھو چھو خموش پانچ منٹ بہت ہے پری بہت چھوٹی ہے وہ بڑے ہیں آپ لوگ پہت پانچ منٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ آپ گیم کرنے لگے ہیں اور آپ مرضی پانچ منٹ میں جتنے کھا لوگے جس نے زیادہ کھائے گا جو زیادہ کھائے گا وہ مینر ہوگا اور اس کو فائف ہندرڈ ملے گا اوکے جو ہوگا اس کو 500 ملے گا 5 منٹ میں آپ نے جو زیادہ کھائے گا ٹھیک ہے میں لگیں شروع کرنے اور جب میں 3 کہوں گی آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے ملاز صاحب نے ان کو ٹیشو دے دیں گے چلیں 1 2 3 پری ہاتھ جاؤ گی پری ہاتھ جاؤ گی پری ہاتھ جاؤ گی پری پیسے ملیں گے 500 ملے گا پھر کچھ بھی لے لینا خور ہے جیسے kriegen neep ساف کرنے کا چھلکہ ساف کرنا ہے ڈیشو بعد ملکوں کےignant آپ ی found very much پری جلدی ڈسٹرپ دے ہیں بچے جلدی ڈلئی time نوٹ کر لے بلاہ شاہ heut مار کھایاỡ راکھ جالی یون تکیر مدد کر جیا میں під mature کرے بھی لیوں پریا اور چٹڑ راکھ کھا خشکہ جاہے کر JI چٹڑ گا چٹو بھی نہیں کرنی پری جلدی کھاؤ بیٹا جلدی کھاؤ یہ خراب ہے یہ چھوڑ دو جو خراب ہے چھوڑ دو دوسرہ اٹھا لو جلدی سے مصفہ اپنے بھی دو اکھائے ہیں مصفہ دو منٹ ہو چکے ہیں جلدی 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 تین منٹ رہ گئے جو بچ جائیں گے اس پی میری اور بلال کی جناب ریس لگے گی جو مہنگو بچ جائیں گے پری جلدی کھاؤ بیٹا پری یہ کیا یہ چھلکا اس کا ہے یہ چھوڑ یہ کس کا چھلکا ہے میں دیکھ لوں گی ویڈیو میں جس کا بھی بلال چھلکا اٹھا کر رکھے ویڈیو میں دیکھوں گی بلال چھٹنگ نہ بچوں کو چھٹنگ نہیں یہ چھٹنگ نہیں یہ وہ غلط بات ہے ملزمہ چلدی کھاؤ مٹا ملزمہ چھوڑ چھوڑ باس پاک ٹھٹھی گئے چھوڑ چھلکے کسر کے پاس ٹائم کتنا کتنے منٹ رہ گئے ایک منٹم رائے گیا ایک منٹ رائے گیا پھ Reading start جلدی کھاہ George PRead جلدی کھاو Pharead آیا جی فری اچھی ligی جلدی کھا جنگ نہیں 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 چھتک نہیں چھتک نہیں چھتک نہیں Pha répond پھری مستلی خود ثانی خُ ایگل خیلاؤ ٹائم 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 پورا ہو گیا پورا ہو گیا رک جاؤ رک جاؤ جس نے جتنا کھایا رک جاؤ رک جاؤ ٹائم فدائم ختم ہو گیا پری نئے کاؤنٹ نئی ہوگا نہیں؟ میسرے لاغ دو اس کا کاؤنٹ مہلég چھوڑ دو آپ ہاں ساف کرو ٹیشی سے ہاں پکڑو آپ ہی پکڑو 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 ٹیشہ پکڑو ایک منٹ یہ مصطفہ کے 1 2 3 4 5 6 7 7 ہے اور پری کے 1 2 3 4 5 6 7 8 7 7 7 نہیں نہیں اس نے پری کا ایک چھلکہ تکیں وہاں سے رکھا تھا پری کے 6 ہیں پری کے 6 ہیں آپ دکھاؤ آپ دکھاؤ بیٹا آپ دکھاؤ یہ آدھے آدھے چھلکیں کر دی ہیں کیا ہے اس نے دکھاؤ 1 2 3 4 5 6 7 آہ یہ 7 مصطفہ نے کھائیں اور 7 جو 7 ہے وہ احمد نے کھائیں پری نے جو ہے وہ 6 کھائیں تو ونر کون ہوا جناب ونر کون ہوا اب 500 کسی کو نہیں ملیں گے اب دونوں برابر ہوگے یا تو ونر کوئی ونر ہوا ہے آپ دونوں برابر ہو چھلکا ہے یہ کھائی چھلکیا ہے یہ چھلکا نہیں ہے چلو آپ ہاتھ صاف کر کر دھوکیا اورکہ یہ فنش کر لو آپ نے کھانے ہیں آپ لوگ سب ہار گئے ہو ایک منٹ میں ہم کھا لے گئے پری آپ تو ہار گئی ہو بیٹا ماما یہ بلاج صاحب نے یہ بنائیا یہ میں نے بنائیا ہے بابا نے بنایا ماما یہ دیکھتا اب دیکھتا اب دیکھتا کیا دیکھو اب گنوں اب کانٹ کروں گنوں بیٹا آپ ہار گئی ہو میں کیوں گنوں ہار گئی ہو اب دیکھتا آپ ہار گئی ہو پری جیت گئی پری ہار گئی اب پیشے کسی کو نہیں ملیں گے پیشے تو کسی کو نہیں ملیں گے ویڈیو ختم موج مستیوں کے ساتھ میں نے کہا ساتھ ساتھ ہم تقریبا رات کے ڈینر کا جو ہے وہ بھی انتظام کر لیں آلو پالک جو ہے وہ میں بنانے لگی ہوں آلو پالک اس کے فوائد آپ کو پتے ہیں کتنا آئرن جو ہے پالک میں اتنا زیادہ ہوتا ہے فولات جو بھی یہ اب کھائیں تو آپ کے جن لوگوں کو آئرن کی کمی ہے تو وہ کمی نہیں رہے گی تو جناب آج ہم بنا رہے ہیں پالک گوشت آلو یہ کونسی ریسپی جناب اسی تاں بچ آلو پا رہے ہیں کہ ہانڈی جیڑی سالن ساڈی ہے نا وہ تقریباً دو ٹیم دی تو ہو جاوے نا دو تین ٹیم تو جاوے یہ ناوے پالک گوشت بنائی ہے تو مڑ کے جناب پھر تیسرے ٹیم سی پھر ہانڈی پکائی ہے تو وہ دراصل میں تھوڑی سی اس ماملے میں بڑی چوزی ہوں وہ اس لیے ہوں کہ تین وقت کا سالنگ بن جائے نا تو پھر اس موسم میں اس گرمی میں کچن میں کون بار بار تشریف لے کے آتے ہیں پیاز ہم نے آئل میں ڈال دیا ہے یہ جب تک ہمارا لائٹ براؤن ہوگا تو پھر اس میں ٹیماتر شماتر تو کوئی چیز نہیں جاتی ٹھیک ہے بس یہ چیز ہے اس میں ادرک لسن جو ہے وہ ڈالیں گے اس کے بعد جناب پھر اس میں جب وہ براؤن ہو جائے گا ہلکا سا ادرک لسن کا پیسٹ اس میں ہم یہ سبز مرچ جو ہے یہ ایڈ کریں گے سبز مرچ یہ کڑوی نہیں ہے اس کے ساتھ ہم پیسی ہوئی لال مرچ بھی ہم ایڈ کریں گے ویٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہے یہ مرچ سبز مرچ آلو جائیں گے ایک ادرک بڑے سا اس کا پالک ہے یہ دو تین گھڑیاں جو ہیں میں نے بوائل کر لی آدھا تو بیچ میں گن نکل جاتا ہے اور تھوڑا سا جو ہے آپ کا مٹن گوش بوائل ہے مسالیں وہی ہو جائیں گے اس میں نمک جائے گا پیسیوی لال مرچ جائے گی حلدی جائے گی اور کچھ بھی نہیں ہو بس ہی ہمارا پالک گوشت آلو ریڈی ہو جائے گا چلیں جب تک ہمارا جناب یہ پیاز ریڈی ہوتا ہے تب تک ہم کچھ اور کام نپٹانے ہیں پیاز ہمارا لائٹ پراؤن ہو گیا ہے اس میں اب ہم ایڈ کریں گے ادرک لسن کا پیسٹ پیسٹ تو نہیں ہے تو اس کو لنگری میں جو ہے نا وہ اس کو پیس لیتی ہوں برطن ہم سینک میں رکھیں گے ہاتھ ہم دھولیں گے ساتھ ساتھ تاکہ ہمارے کام جو ہے نا وہ بھی نبٹ چائیں یہ جناب ہمارا ادرک لسن کا پیسٹ ہمارا براؤن لائٹ پراؤن ہو گیا ہے سبز میں رچیں یہ میں نے لنگری میں پیس لیتی یہ اس میں ایڈ کریں گے برطن ہم یہاں سینک میں رکھیں گے اور چمچ ہلائیں گے خلقا سا صرف دو منٹ اسے سوتے کریں گے یعنی خلقا سا اس کو پھونیں گے بہت مزی کا ٹیسٹ آتا ہے سبز مرچ آلو پالک یا پالک گوشت یا پالک گوشت آلو میں آپ ڈالیں تو بہت مزی کا سبز مرچ کا پیسی وی کا ٹیسٹ آتا ہے کچھ لوگ صرف پیسی وی لال مرچ ڈال گئی سالم بنا لیتے ہیں لیکن میں اگر یہ مرچیں کڑوی ہوتی تو اس میں نم بلکل اس میں پیسی وی لال مرچ میں نے بلکل بھی نہیں ڈالنی تھی وہ مرچیں کڑوی نہیں ہیں جیسے انسان جو ہے وہ دوگلے ہو گئے ہیں اس طرح جو ہے نا سبز مرچ جو ہے وہ بھی دوگلی ہو گئی ہے اس میں ہم ہم مسالے ڈالیں گے نمک جو ہے ون ٹی سپون بھر کے نہیں ڈالنا ہے کیونکہ نمک جو ہے ہمارا اس میں پالک میں بھی قدرتی نمک ہوتا ہے اس میں یہ ڈالیں گے لال پیسی ہوئی مرچ اس میں جائے گی ون ٹی سپون یہ اس میں ڈالیں گے ہاپ سے کچھ زیادہ خلدی ٹی سپون اس میں جائے گی اور ساتھ ساتھ چمل چھلائیں گے ہاپ ٹی سپون پیسا ہوا خشک تھنیا دو منٹ بھونیں گے اس کو دو منٹ بھوننے کے بعد اس میں ہم آلو جو ہے وہ ایڈ کریں گے مٹن جو تھا کچھ وائل یہ اس میں ایڈ کریں گے اور کچھ تیر اس کو پاگل ہونے دیں گے اس کو گھون گھون کے ہم دونوں چیزوں کو پاگل کریں گے جس پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ بھوننے کے بعد اس میں ہم پالک جو ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمیں ایڈ کر دیں اور اس کو جناب ہم اب اس کو آلو ہمارے گل جائیں کیونکہ پالک جب وہ آلو تھا اس میں اپنا پانی ہوتا ہے تو اس کو ہم جناب اب ہلکی آنچ پہ اس کو رکھ دیں گے تاکہ ہمارے آلو جو ہے وہ ہو جائیں پالک آلو گوشت تیار ہو گیا دیکھیں ریڈی ہو گیا اسے ہم ڈش میں نکالیں گے اور ڈانی ٹیبل پہ رکھیں گے کھانا جو ہے میں نے ٹیبل پہ لگا دی ہے پالک جو تھی وہ بھی میں نے ڈش آؤٹ کر کے لگا دی ہے ساتھ میں سلات ہے سلات میں صرف کھی رہے ہیں کیونکہ آت کا ٹائم ہے اور بلال صاحب نے جو چیز بنائی ہے میں نے تو اب دیکھی ہے یہ دیکھیں باقی باتیں آپ چھوڑ دیں سب باتیں چھوڑ دیں اس کی گارنش دیکھیں اس نے جو سجاوٹ کی ہے یہ دیکھیں اتنی بھڑی بھڑی اس نے جیلی کاٹی ہے یہ کیا کیا ہے اب کسٹر تو پتہ نہیں کیسا اس کا ذائقہ ہوگا لیکن صحیح ہے صحیح ہے چلیں یہ تو بچے کھائیں گے کیونکہ میں تو بلکل شکی نہیں ہوں کسٹر کی پھرنی وغیرہ بنی ہو تو پھر بھی انہوں نے پتہ نہیں کس ٹائم بنایا آفیس سے آ کر مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو چلو بھی آپ لوگ شروع کریں آپ لوگ کھانا ٹھیک ہے چلیں بیٹا آپ شروع کریں اور جناب میں آپ سے جو ہے ناب اجازت چاہوں گی تو یہ جو میں نے آپ سے ویڈیو کے شروع میں بات کی تھی نا کہ جناب کہ ایسے مطلب لوگ بیٹ کمنٹس کرتے ہیں یہ جو مجھے ظاہر ہے انسان انسان کو گصہ آ جاتا ہے جب فضول قسم کے آپ کمنٹس کریں گے بیٹ کسم کے فضول بات کریں گے بلا وجہ کسی تنقید کرنا نا کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے تو میں نے یہ سب اپنے جو اتنے بھی یوٹیوب فیملی ہے میری میں نے ان سب کے لیے بات نہیں کی صرف ان لوگوں کے لیے بات کی ہے جنہوں نے بیٹ کمنٹس کیا جنہوں نے فضول قسم کی بات کی ہے کمنٹس میں آکے صرف یہ جسٹ ان کے لیے ہے کہ ان کی باتوں کی جو اوقات ہے نا وہ میرے نزدیک یہ ہے باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ عورت سے یہ مردانگی یہ کہاں کی بہادری ہے کہ جناب آپ عورت کے ساتھ بیس کریں عورت کے اوپر تنقید کریں عورت کی عزت کرنا سیکھیں کیونکہ جب آپ عورت کی عزت کریں گے تو لوگ آپ کی بھی عزت کریں گے تو عورت کا بڑا مقام ہوتا ہے اس چیز کو سمجھیں کیونکہ عورت ماں بھی ہے بہن بھی ہے اور بیٹی بھی ہے وہی عورت آپ کی ماں بھی ہے جس نے آپ کو جنم دیا جس نے آپ کو پالا پوسا سب کچھ آپ کو چلنا سکھایا اسی عورت کو آپ آکے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یہ بات حد سے زیادہ مجھے بہت بری لگی ہے بہت زیادہ بری لگی ہے جس نے بھی کمنٹس میں آکے یہ بات کیا کہ شرم کرو کس بات کی شرم میں نے کونسی ایسی ویڈیو بنا ڈالی جس پہ آپ نے یہ کمنٹس کیا کہ شرم کرو آج کی ویڈیو یہی تک اور آپ کو آج کا ویلوگ کیسا لگا موڈ میرا بہت زیادہ آف ہو گیا بہت سکت لہجہ میں نے بنا لیا تھا تو ضروری تھا آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور دوسرا یہ کہ میرے لئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش رکھے جہاں بھی ہوں خیر خیریت سے ہوں اور ہمیشہ اللہ آپ کو محتاجی سے بچائے اور آپ کو صحت والی زندگی ادا کرے تو آج کا ویلوگ یہی تک مجھے ضرور بتائیے گا کیسا آج آپ میری ویڈیو رہی ہے بچوں کے ساتھ جو بستیاں میں نے کیا وہ کیسی رہی ہیں تو اپنا خیار رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ